اسلام علیکم سیجیٹریس میں ہوں آپ کا اپنا سولجر محمد ستار باکر سال دو سار بائیس کی سلانہ ہورسکو پریڈیکشن کے ساتھ دو سار بائیس آسمانی کونسل پر چار اہم ستارے زول مشتری راہو کیتو کی اہم برجوں میں تبدیلی آپ کے حالات واقعات میں ملی جلی تبدیلیاں متوقع دکھائی دیتی ہیں راہو کیتو کی انیس سمارش تک آپ کے چھٹے بار میں گر نیست نشست یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے حاستین و مخالفین آپ کے خلاف سفی آرہا ہیں وہ برج کوس کے افراد جو اپنی سیج جسمانی سے عموماً غافل ہو جاتی ہیں شروع سال میں ہی کمر کا برج اکرم میں ہونا اور مریخ اور کیتو کا یہاں ہونا شدید خرابی سیج نظر آتی ہے اس دوران میں نظر بعد جادو ٹونا ہوائی اور آسیبی بد اثرات جیسے سبی خطشات بیدل کیاس نہیں شروع سال میں کسی منگل کے دن حسب توفیق گائے بیل اونٹ بکرے یا پھر کسی سرخ مرگی کا صدقہ اس نیے صدیے کے پروردگار اس صدقے کو اپنے جہاں قبول کرتے ہوئے پورا سال ہر قسم کی ناگہانی آفات بلیات سے محفوظ رکھیں یکم جنوری تا بارہ اپریل صدقات و خریات دینے کے لیے سال کے پہلے چارمان حید اہم ہے اس سال سید اکبر ستارہ مشتری کلی طور پر خیر و برکت روحانیت اور دولت سے منصوب ہے ستارہ مشتری بارہ سال کے بعد تیرہ اپریل تا اکیس اپریل دوزار تیس آپ کے چارٹ کے شمسی زچے کے چوتھے اور اپنے ذاتی سانوی گھر بیتال ارس میں آ جانے سے دوزار بیس دوزار اکیس میں پیدا شودہ تمام خانگی استوازی خاندانی مشکلات پر پریشانیاں آستہ آستہ آپ سے دور ہونے لگیں گی آپ کے کسی حسن عمل یا خیر و برکت کیس تارہ کیس تارہ مشتری میں قدرت کی عطا کردہ اچھی تاثیر کے سبب آپ اپنے گھر کاروبار میں خیر و برکت آتی ہوئی محسوس کریں گے معاشی و مادی کامیابیاں بھی زمین جہداد اور حسوی حسیت سواری کی خرید و فروغ زراعت باغوانی سے آپ انشاءاللہ دوزار بائیس میں نفع بہ آسانی پاس سکیں گے دوزار بائیس اس لحاظ سے بھی نہایت اہم دکھائی دیتا ہے کہ ذاتی یا استمائی طور پر آپ کے اہل خاندان کی عصت و توقیر میں اضافی کا باعث بنے گا اس دوران میں اپنے گھر میں کوئی خوشبخت پودا یا مینے پلانٹ کا گملہ اپنے گھر یا فلیٹ میں خیر و برکت کے لیے ضرور رکھیں یا پھر دو جوڑے گولڈن فش بھی گھر میں پالنا باعث سے برکت انشاءاللہ ثابت ہوگا اب ویڈیو کے اگلی سی میں جانیں گے سال دوزار بائیس میں بڑے اور چھوٹے ستاروں کی بروچوں میں تبدیلی اور سال دوزار بائیس میں ستاروں کے بننے والے سید بابت نظرات میں آپ کے چارٹ کے بارہ گروہ پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اور ویڈیو کے آخر میں جانیں گے سال دوزار بائیس میں دو سورج گرہن اور دو چاند گرہن لگنے سے آپ کے برچ پر نیک بابت کیا اثرات ہوں گے اور ان سے فارضت کے لیے صدقات کیا ہوں گے آپ کی شخصیت آپ کے برچ کا حاکم ستارہ مشتری بارہ سال کے بعد شمسیزہ چھکے چوتھے گر بیت الارس میں تیرہ اپریل تا اکیس اپریل دو سار تئیس تک رہتے ہوئے راج یوگ بناتے ہوئے آپ کی شخصیت اور مقدر کو سوارتے گا چوتھو بارہ بروچ میں سباکواقبہ اور راہو کے تو کی اپنی اپنی اہم اور نشست کے اثرات مانے جاتی ہیں لیکن ستارہ مشتری کلی طور پر خیر و برکت کا ستارہ ہے یہ اپنی سعادت جب نشاور کرنے لگتا ہے تو اس زندگی میں نخار لی آتا ہے موسم بہار میں جیسے گلشن میں پھول کلتے ہیں دو سار بائیس میں یہ سبی سوانہ آپ کے لئے ایک بہار جیسا ہے ان سے وہی برچ کوس کے فراد فیض جاب ہو سکتے ہیں جو عملی اقدام کریں کامیاب زندگی گزارنے کے حصول وحصول فائد عزت شورت دولت خرص کے زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی کی گئی کوشن بارہ ور ثابت ہوں گی اپنے ہاتھ میں زمرد اور زر پخراج کا اس سال پیننا نہ ہے تھی اچھے طبی اور سہری خواہس کا باعث بنے گا ستارہ مشتری 29 جولائی تا 24 نومبر ریجت میں ہونے کی باعث اس وقت میں آپ کے لئے کچھ مشکلات بھی پیدا کرے گا تب حصول کامیابی کے لئے آپ کو کچھ زیادہ میند کرنا پڑے گی یکم جنوری تا 19 مارچ راہو کیتو کی چھٹے اور 92 گھر میں نشست اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کے حاسدین و مخالفین آپ کی بڑھتی ہوئی اس سطح و ساخت سے ناراض ہو کر حسد کے علاوہ آپ کے خلاف کوئی نظر بات جادو ٹونا جیسی سازش کر سکتے ہیں جو تو مجموعی طور پر 2022 خیر و برکت کا سال دکھائی دیتا ہے تاہم شمس زاچے کے بارہ گھروں میں دیگر بننے والے ستاروں کے اثرات کو بھی آپ مدے نظر رکھتے ہوئے ابتدائے سال میں جو پروگرام اچھے اور برے دنوں کو سامنے رکھ بنائیں گے یقیناً سال کے آخر تاکہ آپ اپنی منزل اور ٹارگٹ کو بہت سانی پالیں گے نیس دنوں میں حسوے توفیق صدقہ خرائط ضرور دیں اس سال کا سب سے اچھا صدقہ بروز جمعیرات کسی مسجد میں جھاڑو کش موزن یا پھر بچوں کو قرآنی تعلیم سے آشنا کرنے والے سادسہ کی حسوے توفیق خدمت کریں اور ایک اچھی بات اور جو آپ کی ذاچے میں یوں دکھائی دیتی ہے کہ 29 اپریل سارا زول کی تبدیلی آپ کے 44 ساتھ ستی کو بھی بریک کر دے گی یوں تو اس نہوست کا مکمل طور سے خاتمہ 17 جنوری 2023 کو ہوگا تاہم اس سال بھی انشاءاللہ آپ کو اس کی وجہ سے رلیف ملے گا معاشیات مالی ذراعی امدر خانہ مال کا حکم سارا زول اپنے گھر میں طویل قیام کے بعد عارضی طور پر 29 اپریل تا 12 جولائی برج تلف اپنے اصلی ذاتی گھر جانے سے آپ کی جاری 60 ستی کا زور ٹوٹ جائے گا اگرچہ زول 12 جولائی تا 17 جنوری 2023 دوبارہ یہاں آنے سے ذراعی امدر میں اتراؤ چڑاؤ تاہم غیر متوقع طور سے مالی اس باب میں کسی حد تک اصافہ ہو سکے گا مالی مور کی انجامدہی تسلی بخش حد تک رہے گی کاروباری اور دیگر ذراعی اس قسم انامہ آجزمین جیداد کی خرید و فروخت غرص کسی بھی لحاظ سے ذراعی امدن تسلی بخش اور بدتدریج بڑھتی رہے گی خاندان میں اصافہ تقریبات میں شرکت اور دوسروں کی مالی امداد بھی کرنے کی پوزیشن میں آپ ہوں گے ذل مشتری اگرچہ اس سال کوئی سید نیس نظر نہ بنائیں گے جس کے سبب زائد اخراجات کے باوجود امدن میں ٹھراؤ رہے گا ستار ذل پانچ چونتہ تیس اکتوبر رجت میں ہونے کے سبب اور اس کے علاوہ کرانے نیس ذل مریخ پانچ تا چھ اپریل اور تربی چھتا نو اگست بننے سے یہ سبی مالی لحاظ سے انتہائی ناقص دکھائی دیتے ہیں کسی لالچ میں آ کر آپ کا نقصان عظیم کرا سکتے ہیں انہیں سبی ایجام کو ریڈ مارک کر لیں اور کسی نقصان عظیم سے بچنے کے لیے ذینی طور پر چوکست رہیں اس میں توفیق سرخ مسور کی دال اور چائے کی پتی کا صدقہ دینا اس وقت میں آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا عزیز و قارب و اندرون ملک سفر بیت القربہ کا حکم ستارہ زول ستائیس سال بعد انتیس اپریل تا بارہ جولائی اپنی ذاتی گھر میں آئے گا اور اس کے بعد سترہ جنوری دوزار تیس تا انتیس مارچ دوزار پچیس اس کا اڑھائیس سالہ قیام اسی گھر میں رہے گا دوزار بائیس اس لحاظ سے نخیت اہم دکھائی دیتا ہے اور اس دوران میں عزیز و کارب بہن بائیوں کی جانب سے فرمیش اور وراستی لین دین کے معاملات میں اختلافات رائے کی خدشات دکھائی دیتی ہیں جب تک آپ اپنے بہن بائیوں کی خدمت کرتے رہیں گے معاملات خوش اسلوبی سے چلتے رہیں گے چار اہم سارے زول مشتری راہو کی تو کی برچوں میں تبدیلی سے دوزار بائیس حالات میں تبدیلی اور بہت سارے کیے گئے سفر فائدہ مند ثابت نہ ہوگی دوسرے افراد آپ کے لئے خامخواہ کے مسائل اور پریشانیاں اور آپ کا حمد و حوصلہ بڑھانے کی بجائے کم کرنے کی سازشے کر سکتے ہیں خصوصاً ایام رجت زول کا مجموعی طور سے زمانہ نظر بات جادو ٹونہ سے بھی متاثر ہونے جیسے خطشات ظاہر کرتا ہے اس وقت میں اسم آسم یا حافظ روزانہ ایک تصویح اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا تحفرز کا باعث انشاءاللہ آپ کے لئے بنے گا پانچ یون تا تیس اکتوبر رجت زول اور کرانے نیس مریخ و زول تین تا چھ اپریل اور تربی چھ تا انتیس اگست بنے والے نظرات سے آپ کی اندرونے ملک غیر ضروری سفر کرنے سے اس وقت میں گریز کریم خاندان جہدہ سواری اور زراد بیت الارس شمسی زاچی کا یہ چوتھا گھر ہے اپنے اندر اس سال نہای تھی پرکشش خیر و برکت کشادگی لیے تلو ہو رہا ہے سید اکبر ستارہ مشتری بارہ سال کے بعد اپنے گھر اس کی آمد تیرہ اپریل دوزار بائیس تا اکیس اپریل دوزار تیس رہنے سے اہل خاندان کے سبی کام بخیر و بخوبی انجام پائیں گے زمین جیداد پرابٹی فلائٹ حسب حصیت سواری کا حصول انشاءاللہ ممکن ہو سکے گا زراعت اور باغوانی سے تلق رکھنے والے برج کوس کے افراد زرعی اصول اپنانے سے اپنی فصلوں سے نفع پار سکیں گے ستارہ مشتری 29 جولائی تا 24 نومبر ریچت میں ہونے کے سبب کاموں میں قدر سستی تاہم دیرے دیرے سبھی کام حسب منشاہ بدتدریج ہوتے رہیں گے جنوری فروری مارچ آپ کے خانگی اور خانداری معاملات پر توجہ دینے کے علاوہ باقی آٹھ ماہ کی اس اولاد انامات و محبت بیتول اولاد کا حاکم ستارہ مریخ ابتدائے سال میں یکم جنوری تا پندرہ جنوری آپ کے چارٹ کے بارویں نیس گر میں ہمرا کیتو اور کمر در اقرب ہونے سے سائیبی اولاد اپنے بچوں کی نگداش تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دیں ستارہ مریخ 26 فروری تا سات اپریل شرف جابتہ 27 جون تا 10 اگست عروض جابتہ رہتے ہوئے غیر متوقع طور سی انامی مالی فوائد زرائع امدن میں اصاف اور پسندیدہ جگہ رشتہ تہہ ہونے جیسے خوش آئند واقعات انشاءاللہ آپ کے ساتھ پیش آئیں گے سائیبی اولاد برچ کوس کے فراد جن کی شادی کو ایک عرصہ ہو چکا ہے اور وہ اپنی اولاد کے لئے فکر مند ہیں اس سال اہم ستاروں کی تبدیلی انہیں اولاد کی خوشیوں سے نواز دے گی پسندیدہ جگہ شادی اور انام اور سکھ کے لئے اسم یا وارس 707 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود لاتریوں میں حصہ لینے والے برج کاؤس کے افراد ان تریخوں کو نوٹ فرمال اور انہی تریخوں میں پرائس مانڈ اور انٹرنیشن لاتریوں میں حصہ لیں دو تا چھ فروری بارہ تا سولہ فروری چھ تا بارہ مارچ انتیس تا تیس مارچ تین تا چھ اپریل تیس اپریل یکم دو مئی چوبیس تا ست مئی کتیس تا ست مئی چوبیس تا اٹھائیس تا تیس جون بارہ تا چودہ جولائی یکم تا چھ اگست سترہ تا انیس اگست کتیس اگست یکم ستمبر تین ستمبر چوبیس تیس ستمبر تیرہ تا پندرہ اکتوبر اٹھرہ تا بیس اکتوبر چودہ تا سولہ نومبر چوبیس تا تیس نومبر تین انیس بیس دسمبر بننے والے سید نظرات سے کوئی مشکل نہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کوئی بڑا نام اس وقت میں ان تاریخوں میں نکلائے صحت و امراض ملاسمتی کیلئے بیت المرس کا حکم ستارہ زہرہ ابتدائے سال تالے میں چھویس بروری تک رہنے سے سید کا تسلسل قیم رکھنے کے لئے حفظان سید کے حصولوں پر آپ اور اپنی فیملی کے لئے سکتی سے عمل پیرا ہونے کے لئے زور دیں راہو کے تو چھٹے اور بارویں انیس مارش تک رہتے ہوئے نظریباد جادو ٹونہ جیسے شکایات کو محسوس کریں تو اس کا سب سے اچھا اور بطر علاج سنت نبیوی کے مطابق ستر مرتبہ صورت فاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں دم شدہ پانی پین اپنی فیملی کو پلائیں اور اسی پانی یا ارک گلاب پر دم کر کے اوپر تا گیارہ نومبر عروض یافتہ رہتے ہوئے ملاسمت ترقی ذمہ دارانہ فرائز کی انجام دہی سے عزت و منصب میں انشاءاللہ آپ کے ترقی ملے گی اور بیروز کار افراد کو اندرونے و بیرونے ملک ملاسمت کی کیریئر کو سوارنے کے لیے انشاءاللہ محاقع ملیں گے تبدیلی ملاسمت کے لیے بھی اچھا وقت ہے زورہ مشتری سیند نظرات کو نوٹ فرمال تیس اپریل یکم دو مئی تائیس انتیس تیس جون سترہ اٹھ انیس اگست چودہ پندرہ سولہ نومبر بننے والے سیند نظرات سے قانونی مقدمات روزگار اور سید کے معاملات بہتر اور بہال رہیں گے زورہ مشتری کی نیس تریخوں کو بھی نوٹ فرمال چوبیس پچیس چوبیس جولائی جکم دو اکتوبر آٹھ نو دس دسمبر ان نیس تریخوں کو اپنے اہم کاموں اور صحت جسمانی کا خاص طور پر خیار رکھیں اور حسب توفیق صدقہ ضرور دیں تلقات شراغتی ارسلواسی تلق شادی بیتل جواز اور کیریئر کا مشترکہ حاکم ستارہ تارہ دپتدائے سال دوسرے زول کے ہمراہ ہونے سے شادی شراغتی معاملات میں انشاءاللہ آپ کی بہتری آئے گی شادی کے عمر کو پہنچنے والے برچ کوس کے لڑکے اور لڑکیوں کی شادی کی حوالے سے دوزار بائیس نہیت اہم سال دکھائی دیتا ہے خصوصا ستارہ مشتری کی تیرہ اپریل دوزار بائیس تا اکیس اپریل دوزار تئیس اپنے سانوی ذاتی گھر میں بارہ سال کے بعد آمد خانگی ازدواز جی خوشیوں کا باعث بنے گی اس توران میں نراز میع بیوی کے ماں بین سولہ و صفائی بہت سانی ممکن دکھائی دیتی ہے اتارت مشتری سید نظرات کو نوٹ فرمالے بیس اکیس بائیس مارچ چھ بیس ستائیس ٹھائیس اپریل اٹھرہ انیس بیس اکیس مئی انیس بیس اکیس جون تیئیس چوبیس جولائی سولہ سترہ نومبر بننے والے سید نظرات سے منگنی شادی شراغتی کاروباری تلقات خوشکوار انداز سے انشاءاللہ انجام پائیں گی ستارہ تارت اس سال چار مرتبہ رجت پذیر ہونے سے چودہ جنوری تا چار فروری دس مئی تا تین جون دس ستمبر تا دو اکتوبر 29 دسمبر تا اٹھرہ جنوری دو دو دیس شی سبی ایام نہایت احتیاط کے طالب اور حصب توفیق انہیں ایام میں صدقہ خریعت ضرور دیں وراست انشورش کلیم دو 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 آپ کے چارٹ کے بارویں ہمرا مری کیتو اور مقابل رہو ہونے سے وراستی شراکتی معاملات قابل توجہ ہوں گے اس طوران میں آسانی سے معاملات حل ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے آپ عموماً عام حلات سے ہٹ کر سیادہ توجہ میند مشاورت اور ہم خیال دوستوں سے رینمائی لینے کی ضرورت کو ہرگز نظر انداز نہ کریں توجہ فرمانے سے ستارہ مشتری کی سادت تیرہ اپریل تا اکیس اپریل دو سار تیس ملنے سے انجام کار سبی معاملات سال کے آخر تک ممکنہ حل ہو سکیں گے وراستی مسائل کی حل ممکنہ کوئی انچورش کلیم یا مشترکہ مفادات کے کام الجنوں کے ساتھ سلجتے بھی رہیں گی بیرون ملک سفر قانونی مشاورت والا تلیم دوزار بائیس چار اہم ستارے زون مشتری راہو کیتو کی مرچوں میں تبدیلی فیز مانہ نئے حالات واقعات کے تحت آپ جو پہلے سے مستقبل کی بنائی گی منصوبہ بندی پر از خود نظر چھانی کرنا پسند کریں بزرگوں اور مخلصین کی مشاورت شامل حال رہے گی بیت السفر کا حاکم ستارہ شمس چودہ پریل تا چودہ مئی شرف یافتہ پندرہ جون تا سولہ اگست آج یافتہ سترہ اگست سترہ ستمبر اروج یافتہ ہونے سے بیرون ملک کاروباری غراز با مقاصد کے لئے سفر قانونی مشاورت کے علاوہ آلہ تلیم کے لئے بیرون ملک چانے کے خواہاں طلبہ کو حسو منشاہ کوئی سکالرشپ مل سکتا ہے 29 اپریل تبدیلی زول 60 ستی کا زور ٹوٹ جانے سے اپنے مستقبل کی درکشہ پلیننگ کر لینے سے آئندہ آنے والا مارچ 2025 کا عرصہ نہایت اہم دکھائی دیتا ہے شمس مشتری سید نظرات کو نوٹ فرمالے 22 مئی شکم دو اگست 21 22 نومبر بننے والے سید نظرات سے حج زیارت و عمرہ اور مقدس مقامات کی زیارت کا شوق آپ کے اندر بڑھے گا کوئی سا روحانی سفر وسیلہ زفر انشاءاللہ آپ کے لئے ثابت ہوگا کیریئر کاروبار عصت و بکار 2022 میں چار اہم ستارے زہل مشتری راہو کیتو کی برچوں میں تبدیلی آپ کے کیریئر اور کاروبار میں بھی مصبت تبدیلیاں لائیں گے سات سال سے جاری ساٹھ ستے کا بھی اس سال زور ٹوٹ چائے گا اور ستارہ مشتری کی سادت تیرہ پریل سے سال کے آخر تک آپ کو انشاءاللہ ملتی رہے گی کاروباری اور کیریئر میں وسط کے لیے ستارہ اطارت کی تمام سیت تریخوں کو نوٹ فرمال دو جولائی تا سولہ جولائی اکیس اگست چھویس اکتوبر اروج یافتہ وشرف یافتہ رہتے ہوئی اطارت اپنی ساتھ نہیں بڑھائے گا اس کے لاوہ اطارت مشتری سید نظرات بیس اکیس بائیس مارچ چھویس ستائیس ٹھائیس اپریل اٹھرہ انیس بیس اکیس مئی انیس بیس اکیس جون تیس چھویس جولائی سولہ سترہ نومبر بننے والے سید نظرات سے ذمہ درانہ فرائز کی انجام تی سے ترقی کا انصر غالب رہے گا اور اس وقت میں حکام بالا اور باعثر لوگوں سے تلقات میں خوش گواری آئے گی کاروباری وسائل نئے کاروباری موہد نئے کام کی ابتداء الغرس عزت و کیریئر اور اپنے کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے جو بھی آپ کوشش کریں گے قدرت اس میں بیپنا آسانیاں آپ کے لیے عطا کرے گی خواہ آپ کے وسائل محدود ہی کیوں نہ ہو اس سرحان میں نئے تجربے کے ساتھ ماضی سے بھی سیکھے گئے سبق 20 جن میں رکھیں اطارت مشتری نیس نصرات کو بھی نوٹ فرمالے تین مئی یکم آٹ نو جلائی دو تین چار بیس ستمبر بارہ اکتوبر پانچ سات دسمبر بننے والے نیس نصرات آپ اپنے اہم فیصلوں یا کاروباری فیصلے کرنے میں اس وقت محتاط رہیں دوست احباب خواہشات کاروباری فوائد بیت الامید کا حکم ستارہ زورہ ابتدائے سال میں تعلیم ہونے سے اور اس سال چار اہم ستارے زول مشتری راہو کیتو کی تبدیلی آپ کے جذبات و احساسات اور خواہشات کی جلد تکمیل کے لیے آپ ابتدائے سال سے ہی کوششیں شروع کر دیں اور اس دوران میں ہلکہ عباب میں وسط سماجی سیاسی مصوی مصروفیات سارا سال چاری رہیں گی تاہم راہو کیتو کی انیس اپریل چھٹے ہونے سے اپنے دوست نما خاصدین اور مخالفین سے محتاط رہنے کی طرف اشارہ ہے اس کے علاوہ زورہ مشتری نیس نظرات کو بھی نوٹ فرمالیں چوبیس پچیس چھبیس جولائی جکم دو اکتوبر نو دس دسمبر میں بننے والے نیس نظرات سے ایسے حسن نما دوست جن پر آپ بررسہ کرتے ہیں آپ کے لئے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں اس طرح میں آپ کے لئے محتاط رہنا ہی بہتر ہوگا ان مخصوص خراب ایام تیس اپریل چکم دو مئی تھائیس منتیس تیس جون سترہ اٹھرہ انیس اگست چودہ پندرہ سولہ نومبر بننے والے سید نظرات سے اس توران میں کاروباری فائد اور زمین جہداد کی خرید فوکس سے بھی ممکنہ فائد آپ کو ملیں گی آپ کی شخصیت کی سیر انگیزی دوسروں کو متاثر کیے بغیر نہ رہ سکے گی ہر جمعہ حسب توفیق حشرات الارس کو شکر یا چینی کا صدقہ ڈالنا آپ کے لیے نہایت احسن قدم ہوگا خفیہ سرگرمیاں سازش اور اخراجات امیگریشن دوزار بائیس بیت الادا کا حکم ستارہ مریخ ہونے سے دوزار بائیس آپ کے خلاف سازش کی ابتدا پہلے تین چار ماہ کچھ زیادہ ہی دکھائی دیتی ہے اپنے حاصل و مخالفین سے محتاط رہتے ہوئی اور ممکنہ نظر بد جادو ٹونہ سے بچنے کے لیے کسی بھی منگل حسب توفیق جانور کی کربانی دینا رد بلا ثابت ہوگا تاہم حصول امیگریشن کے لیے دوزار بائیس ایک اہم سال دکھائی دیتا ہے اس توران میں خوش وقت ایام اور تالے اور چوتھے کا مشترکہ حاکم سید اکبر ستارہ مشتری تیرہ پریل تا اکیس اپریل دوزار تئیس چوتھے اپنے سانوی گھر میں آنے سے جبکہ یہ فطرتی طور پر باروے گھر کا مالک ہے اس کی سید نظرات مئی تا دسمبر آپ کو ملنے سے آپ کے حاصلین و مخالفین زیر ہوں گی سو مسئلات کی پبندی کرنے والے برشکوز کے افراد کسی بھی ممکنہ پریشانی سے بچے رہیں گی اس توران میں عبادت اور ریاست مراقبہ جوگہ خصوصاً عبادت اللہی میں آپ کے دلچسپیاں بڑھیں گی آپ کے ہاتھوں صدقہ جاریہ کے کئی کام انشاءاللہ انجام بھی پائیں گے سورج اور چاند گرہن دوزار بائیس پر ہونے والے آپ کے برچ پر اثرات دوزار بائیس میں دو سورج اور دو چاند گرہن لگیں گے یکم سورج گرہن آپ کے چارٹ کے پانچ گرہن لگنے سے اولاد انام محبت جیسے سبی امور خصوصاً سائیوے اولاد برچ کوس کے افراد کو اپنے ساتھ اپنے بچوں کا صدقہ بھی ضرور نکال نکال چاہئے سولہ مئی چاند گرہن آپ کے چارٹ کے بارویں گرہن لگنے سے دعا اور دعا سے شفا اور افاق ملے گا پچھس اکتوبر دوزار بائیس کو لگنے والا سورج گرہن آپ کے چارٹ کے گیارویں گرہن لگنے سے قریبی دوست حباب سے ایک خلاف آترائی دوکہ دہی کا اندیشہ پایا جاتا ہے دوسروں سے وابستہ توقعات میں نکامی ہونے جیسے اندیشہ موجود ہیں آٹھ نومبر دوزار بائیس کو لگنے والا چاند گرین پھر آپ کے چارٹ کے پانچمہ گر لگے گا پانچمہ گر اولاد انام محبت کا ہوتا ہے محبت میں اولاد اور انام محبت میں تفکرات خصوصا محبوب کی بیوفائی کا صدمہ اس وقت میں دعائیں کرنے سے اپنی پریشانیاں دور ہونے کا یقین کیا جا سکتا ہے تو یہ تھی آپ کی ورش کی سلانہ ہورس کو پریڈکشن اب مجھے اجازت دیجئے گا اپنا اور اپنی پیاروں کا بہت زیادہ خیار رکھے گا اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے اللہ حافظ فی امان اللہ